فاروق عبداللہ صاحب اپنے بیان بدلتے رہتے ہیں جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بولتے ہیں جب ستہ سے باہر ہوتے ہیں تو کچھ اور بولتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سنشہ دیشواسیوں کو روشو کے لوگوں کو نہیں ہونا چیئے کہ پیو کے بھارت کا حصہ ہے اور آنے والے سمیں میں پیو کے بھارت کا حصہ ہوگا بھارت فاروق عبداللہ صاحب اپنے بیان بدلتے رہتے ہیں جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بولتے ہیں جب ستہ سے باہر ہوتے ہیں تو کچھ اور بولتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سنشہ دیشواسیوں کو اور وشو کے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے کہ پیو کے بھارت کا حصہ ہے اور آنے والے سمیں میں پیو کے بھارت کا حصہ ہوگا بھارت کے نقشن